چوبیس نومبر انیس سو اکھتر کو امریکہ میں نورت ویسٹورینٹ ائر لائن کی ایک پرواز پورٹ لینڈ سے روانہ ہوئی یہ ایک چھوٹی سی پرواز تھی صرف تیس منٹ کی جو قریبی شہر سیٹل جا رہی تھی اس پرواز میں زیادہ مسافر نہیں تھے اس پر صرف چھتیس مسافر اور چھے عملے کے ارکان سوار تھے لیکن اس وقت ان مسافروں کو معلوم نہ تھا کہ اس پرواز میں ایک ہائی جیکر بھی موجود ہے ایک شخص جس کا نام ڈی بی کوپر تھا ہائی جیکر بلکل ایک عام کاروباری شخص کی طرح نظر آ رہا تھا وہ ایک بزنس سوٹ، سفید شرٹ اور کالی پینڈ میں ملبوس تھا اس کی عمر تقریباً چالس کے قریب تھی وہ جانبوجھ کر جہاز کی آخری نشست پر جا بیٹھا جیسے ہی جہاز نے اڑان بھری اس شخص نے خود کو ایک ائر ہوسٹس سے متعرف کروایا اس نے اپنا نام ڈین کوپر بتایا ائر ہوسٹس کا نام فلورنس شافنر تھا ایک بڑی مسکراہت کے ساتھ اس نے ائر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا شافنر تئیس سالہ خاتون تھی جس نے سوچا کہ یہ شخص شاید اس سے فلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا اس نے وہ نوٹ لے کر بغیر پڑھے اپنے پاس رکھ لیا یہ دیکھ کر کوپر نے اسے کہا کہ وہ نوٹ پڑھ لے جب شافنر نے نوٹ کھولا تو اس میں لکھا تھا محترمہ میرے بریف کیس میں ایک بوم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں شافنر خاموشی سے کوپر کے ساتھ بیٹھ گئی لیکن اسے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ واقعی اس کے پاس بوم ہے لہٰذا کوپر نے اپنا بریف کیس کھولا تاکہ اسے دکھا سکے اور واقعی اس میں بوم تھا کوپر نے ائر ہوسٹس کے ذریعے اپنے مطالبات پیش کیے اس نے شام پانچ بجے تک دو لاکھ ڈالر کی رقم طلب کی وہ بھی کیش میں اس نے وہ ساری رقم ایک بیگ میں مانگی اور ساتھ ہی دو پیچھے اور دو سامنے کے پیراشوٹ مانگے ساتھ ہی جب وہ لینڈ کریں تو اس نے ائر ہوسٹس کو ایک فیول ٹرک تیار رکھنے کی ہدایت دی تاکہ جہاز کو دوبارہ اندھن بھرنے کے لیے تیار رکھا جا سکے اس نے خبردار کیا کہ اگر کچھ بھی عجیب و غریب حرکت کی گئی تو وہ جہاز کو اڑا دے گا جہاز میں باقی مسافروں کو اس کا علم نہیں تھا اور ائر ہوسٹس شافنر نہیں چاہتی تھی کہ دوسرے مسافروں کو اس بارے میں معلوم ہو اس نے خاموشی سے کوکپٹ میں جا کر کوپر کا نوٹ پائلٹ کو دکھایا ایک اور ائر ہوسٹس ٹینا میکلوئے کو اس بارے میں متعلق کیا گیا اور وہ کوپر کے ساتھ بیٹھ گئی ان دو ائر ہوسٹس اس کی مدد سے جہاز کے کوکپٹ اور کوپر کے درمیان رابطہ قائم کیا جا سکا پائلٹس نے ائر ٹریفک کنٹرولر کو آگاہ کیا اور جلد ہی یہ خبر ائر لائن کے صدر ڈانل نیروپ تک پہنچ گئی ان کے پاس فیصلے کا اختیار تھا تو انہوں نے ایک دلچسپ فیصلہ کیا انہوں نے عملے کو ہدایت دی کہ کوپر کے تمام مطالبات پورے کیے جائیں اور ایف بی آئی کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد اس نے سیٹل کے ایک بینک سے رقم کا بندبس کرنے کی بات کی بینک کے پاس ایسی ہنگامی صورتحال کے لیے بھاری رقم کا ایک بندل تیار تھا لیکن اس بندل میں ایک خاص بات تھی جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ائر لائن کے صدر نے ہائی جیکرز کے مطالبات کو پورا کرنے کا فیصلہ کیوں کیا اس کی وجہ صرف اس ائر لائن کی ساکھ تھی واحد مسئلہ یہ تھا کہ انہیں رقم کا بندبس کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا لیکن یہ پرواز صرف آدھے گھنٹے کی تھی لہٰذا پائلٹس کو بتایا گیا کہ وہ جہاز کو اتارنے کے وجہے سیٹل کے اردگرد چکر لگاتے رہے تاکہ زمین پر رقم کا بندبس کیا جا سکے یہ آدھے گھنٹے کی پرواز آہستہ آہستہ تین گھنٹے کی ہو گئی پرواز کے پائلٹس نے اعلان کیا کہ معمولی تیکنیکی مشکلات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے دیگر مسافروں نے اس پر یقین کر لیا بلاخر یہ پرواز شام کو سیٹل کے ہوائی اڈے پر اتری کوپر کی ہدایت کے مطابق جہاز کو مرکزی ٹرمینل کی عمارت سے دور کھڑا کیا گیا جب چار پیراشوٹ اور پیسو کا بیک کوپر کو دیا گیا تو اس نے مسافروں اور فلائٹ اٹنڈنس کو جہاز سے اترنے کی اجازت دیتی سوائے ٹینہ میکلوئی کے اس کے بعد منصوبے کے مطابق جہاز میں دوبارہ اندھن بھرا گیا اور یہ دوبارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوا اس بار صرف پائلٹس کوپر اور ٹینہ جہاز میں موجود تھے کوپر نے دوبارہ پائلٹس کو ہدایت دینا شروع کی اس نے انہیں میکسیکو سٹی کی طرف پرواز کرنے کا کہا کوپر نے ٹینہ کو کہا کہ وہ کوپٹ میں چلی جائے اور دروازہ بند کر دے اب کوپٹ کے باہر صرف کوپر تھا اس نے اپنے پیراشوٹ نکالے اور چھلانگ لگانے کی تیاری شروع کر دی کچھ منٹ بعد کوپٹ میں ایک وارننگ لائٹ جلوٹھی جس سے اشارہ ملا کہ پیچھے کی سیڑھی کھل گئی ہے اس وقت کے بوئنگ سیون ٹو سیون تیاروں میں یہ خاص فیچر تھا کہ ان کے پیچھے ایک سیڑھی لگی ہوتی تھی کوپر نے یہ سیڑھی کھولی اور پیراشوٹ اور پیسو کے ساتھ چھلانگ لگا دی پائلٹس اور ہیرو ہسٹس نے اسے چھلانگ لگاتے نہیں دیکھا کیونکہ وہ کوپٹ میں بند تھے لیکن کچھ دیر بعد پائلٹس نے محسوس کیا کہ اچانک جہاز کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف جھگ گیا اور پائلٹس کو جہاز کو دوبارہ متوازن کرنا ملا اس کے بعد پائلٹس نے جہاز کو نیوڈر کی طرف موڑا اور رینو شہر میں اتارا پولیس کو اطلع دی گئی اور انہوں نے جہاز کی تفتیش کی لیکن انہیں کوپر کا کوئی نشان نہ ملا اس دن سے ایف آئیے نے کوپر کو تلاش کرنے کی تفتیش شروع کر دی لیکن کوپر کا کوئی نشان نہ ملا یہ تفتیش پتالیس سال تک جاری رہی جس سے بزابطہ طور پر دوہزار سولہ میں بند کیا گیا اس واقعے کی دو چیزیں بہت دلچسپ ہیں پہلی یہ کہ اس ہائی جیکنگ کے دوران کسی بھی دوسرے مسافر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے نہ تو کوئی مارا گیا نہ ہی کوئی زخمی ہوا بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب ٹینہ میکلائے کی وجہ سے ہوا انہیں اس ہائی جیکنگ کا ہیرو کہا جاتا ہے کیونکہ وہی تھیں جنہوں نے یقینی بنایا کہ کوپر پورے وقت پر سکون رہے اور اس کے مطالبات پورے کیے گئے دوسری دلچسپ چیز یہ تھی کہ ڈی بی کوپر اس ہائی جیکر کا اصل نام نہ تھا بلکہ اس کا نام ڈین کوپر تھا دراصل ابتدائی ریپورٹنگ کے دوران اس ریپورٹر نے غلط نام سنا اور پھر وہی شائع کر دیا جس کی وجہ سے اس کا نام ڈی بی کوپر پڑ گیا ایف بی آئی کی ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوا کہ کوپر نے واشنٹن ریاست کی جنوب مغربی علاقے میں چھلانگ لگائی وہاں پائین کے جنگلات جھیلیں اور گہری وادیاں تھیں اور وہاں ریج بھی رہتے تھے شروع میں تفتیش کاروں نے کہا کہ کوپر کے زندہ بچنے کے کوئی امکان نہیں دس ہزار فٹ کی بلندی سے اور مکمل اندھیرے میں چھلانگ لگانا وہ بھی رات کے آٹھ بجے دوسرا کوپر پینٹ اور شٹ پہنے ہوئے تھا جو چھلانگ لگانے کے لیے بلکل مناسب نہیں تھے جبکہ بہار بارش ہو رہی تھی آسمان میں سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ کوپر کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا جب وہ گر رہا تھا اس کے علاوہ ہوا کی رفتار بھی بہت اہم تھی اندازہ لگایا گیا کہ جب کوپر نے چھلانگ لگائی تو وہ تقریباً 320 کلومیٹر فی گھنڈے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا لیکن ان سب کے باوجود کچھ ایسی وجوہات بعد میں سامنے آئیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ شاید کوپر اس چھلانگ میں بج گیا ہو ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوپر کو دی گئی رقم خاص تھی خاص بات یہ تھی کہ وہ 20 ڈالر کے نوٹ تھے اور ان نوٹوں کے سیریل نمبر بینک نے نوٹ کر دیئے تھے ایف بی آئی نے ان سیریل نمبروں کی فیرز پورے ملک میں پھیلا دی بینکوں سے لے کر کیسینوں تک سب کو کہا گیا کہ اگر انہیں ان سیریل نمبروں کے نوٹ ملے تو فوراں ایف بی آئی کو اطلاع دیں یہاں تک کہ اغباروں میں بھی اشتیار چھپوا دیئے گئے لیکن ایک بھی نوٹ نہیں ملا ہائی جیکنگ کے آٹھ سال بعد اچانک ایک پائلٹ نے ایف بی آئی سے رابطہ کیا اس کا نام ٹوم بوہان تھا اور وہ کانٹینینٹل ائر لائنز کے لیے کام کرتا تھا جس رات ہائی جیکنگ ہوئی کوپر کے ہوائی جہاز کے چار منٹ پیچھے اور چار ہزار فٹ اوپر ایک اور ہوائی جہاز پرواز کر رہا تھا جسے ٹوم اڑا رہا تھا ٹوم کو اس رات کا توفان یاد آیا اور اس نے کہا کہ اپنی پوری زندگی میں اس نے ایسا توفان کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے کہا کہ کوپر کے گرنے والے علاقے کے بارے میں ایف بی آئی کے حساب کتاب اسی ڈگری سے غلط تھے چونکہ وہ اس رات ہوائی جہاز میں تھا اس لیے اسے بہتر اندازت تھا کہ کوپر کہاں اترا ہوگا اس نے ایف بی آئی کو بتایا کہ انہیں واشوگل دریہ والے علاقے کے قریب تلاش کرنا چاہیے کچھ مہینوں بعد ٹوم کا شبہ صحیح ثابت ہوا ایک آٹھ سالہ بچے کو کولمبیا دریہ کے کنارے کچھ بیس ڈالر کے نوٹ ملے جن میں سے کچھ ابھی تک روبر بینڈ سے بندے ہوئے تھے ہائی جیکر ڈی بی کوپر امریکہ کی تاریخ کی وہ واحد غیر حل شدہ ہوائی جہاز کی ہائی جیکنگ میں پہلا سراغ کولمبیا دریہ کے ساحل پر ملا آٹھ سالہ بچے نے تین ہزار ڈالر کے پھٹے ہوئے نوٹ زمین سے کھوٹ کر نکالے جیسے ہی پولیس نے ان نوٹوں کے سیریل نمبر چیک کیے فوری طور پر تزدیق ہو گئی کہ یہ وہی رقم تھی جو سالوں پہلے کوپر کو دی گئی تھی اس کے بعد ایف بی آئی نے اس علاقے میں دوبارہ تلاش شروع کی اس امید میں کہ انہیں کوئی لاش یا پیراشوٹ کے کچھ ٹکڑے مل جائیں گے لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا ایف بی آئی ایجنٹ ریجٹ توساؤ کا ماننا تھا کہ کوپر اس رات دریہ کے سرد پانی میں ڈوب کیا ہوگا تحقیقات کے پہلے سال میں ایف بی آئی نے مسافر اور فلائٹ کے عملے سے بات کی تا کہ ایک کوپر کا چہرہ بنایا جا سکے اور کئی خاکوں کے بعد دو جنوری انیس سو تہتر کو ایف بی آئی نے کوپر کا آخری خاکہ تیار کیا اس نئے خاکے کو دیکھ کر ایک ائر ہوسٹس نے کہا کہ یہ تصویر درست ہے اس ڈرائنگ کو دیکھ کر بہ آسانی کہا جا سکتا ہے کہ کوپر ایسا دیکھتا تھا ڈین کوپر کا اصل چہرہ اور اس کا ممکنہ پیشہ دنیا کے سامنے آ گیا ان تفصیلات کی بنیاد پر ایف بی آئی نے آٹھ سو سے زیادہ مشتبہ افراد کی فیرز جاری کی ان میں سے کوئی بھی ڈی بی کوپر ہو سکتا تھا ان میں سے ایک لیچڈ میک کوئے تھا جو ویتنام جنگ کا فوجی تجربہ کار تھا کوپر کی ہائی جیکنگ کے پانچ ماہ بعد اس نے کوپر کی طرح کے طریقے سے ایک ہوائی جہاز کو ہائی جیک کیا ایک بوئنگ سیون ٹو سیون تیارہ اس نے چار پیراشوٹ اور پانچ لاکھ کا مطالبہ کیا دوسرا مشتبہ شخص ویتنام جنگ کا سابق فوجی رابرٹ ریک اسٹراؤ تھا اسے دھوکہ دہی تیارے کی چوری اور دھما کا خیز مواد رکھنے کے متعدد الزام میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن بہت باریکی کے ساتھ تفتیش کرنے کے بعد یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ ڈی بی کوپر ہیں تو دوستوں آج بھی ڈی بی کوپر کا یہ محل طلب ہے کوئی نہیں جانتا کہ ڈی بی کوپر کون تھا وہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا موسیقی موسیقی